حسان اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام گرپ شاپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے آلے پروگرام آپ کو ملتے رہیں آج جرمنی اور یورپ کی بات کریں گے کہ اس پہ جناب میں نے بڑی میند کی یہ پروگرام پہ کہ یہاں سے جو گاڑیاں ہیں وہ چوری کی جاتی ہیں اور کیا طریقہ واردہ تین لوگ کا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ جو گاڑیاں وہاں سے جرمنی سے یورپ کے دوسرے مالک سے چوری کی جاتی ہیں وہ پولینڈ، چیک رپبلک اور روس یہاں تک کہ لبنان تک وہ گاڑیاں جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں چوری کی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی میں نے پتا کیا تو اس میں ایسٹ یورپ کے لوگ ہیں جو زیادہ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج جدید اور ہے اور ہماری جو گاڑی یہ ہے بلکل نئی ہے وہ کوئی چوری نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ گوھر کرے تو یہ جتنے لوگ بھی گاڑی چور ہیں یہ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں دو تین شعبے اس میں کام کرتے ہیں ایک بندے کا کام ہوتا ہے اس نے صرف گاڑی چوری کر کے تو صرف ایک منزل تک لے کے جانا ہے پھر آگے دوسری کامپنی ہوتی ہے جس کو یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کرنا کیا ہے اس پہ جو پتا چلا ہے تو بکیادہ طور پر پہلے آرڈر کیا جاتا ہے کہ میں فلاں گاڑی چاہیے اور پھر اسی گاڑی کے مطلق جو آگے پارٹی ہوتی ہے جو چور ہوتا ہے گاڑی چور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ موڈل ہو بی ایم ڈیو مرسڈیز یا جو بھی پورش ہے جو بھی گاڑی آرڈر پیچھے سے آتا ہے وہ آپ نے چوری کر کے ہمارے سپاس لے کے آنی ہے جو نورم چور ہے اس کو یہ جناب پانچ سو یورو دیتے ہیں صرف گاڑی چوری کر کے کچھ فاصلت تک اس نے لے کے جانا ہے پانچ سات سو یورو سے زیادہ یہ لوگ نہیں دیتے ہیں پھر وہاں سے جو دوسرا ہوتا ہے اس کیا کیا وہ بھی تھوڑے زیادہ پیسے ہوتے ہیں پھر بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے اس کے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور جو یورو کے چور ہیں ان کا طریقہ واردہ جی ہے کہ وہ گاڑییاں چوری کر کے ان کے پارس جو ہیں وہ بیجتے ہیں ای بے پہ ایمازون اور ادھر ادھر کیونکہ وہ پتہ نہیں چالتا پولیس کس کس کو پکڑے تو یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی گاڑی ہے اور ان لوگوں کی نظر قیمتی گاڑی پہ ہوتی ہے وہاں سے ایک ملن لگاتے ہیں اور گاڑی لے کے غائب ہو جاتے ہیں ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ ابھی گاڑی گیا ہے بندہ تھوڑی دربا دیکھا تو گاڑی غائب ہے لیکن زیادہ واردہ جو ہے رات دو بجے سے صبح چھے بجے کے درمیان دیکھی گئی ہے جو کی جاتی ہے ایک دفعہ میں اور میرا دوست چیک کر پھب لگے تو یہ پرانی بات ہے کہ پندرہ سال پہلے کی ہمارے پاس سے ایک مرسلیز تھی تو وہاں جیسے ہی ہم پیراک پہنچے تو گاڑی پارکی پیچھے سیٹ پہ میرا بریگ کیس بھی پڑا ہوا تھا تو وہاں کسی آدمی سے ملاقات تھی میرا خیال پندرہ منٹ میں ہم نے کافی پھی ہوگی پندرہ یا بیس منٹ لگے ہوں گے زیادہ نہیں لگے ہوں گے تو وہاں پہ واپس آئے تو گاڑی کے جتنے لوگ تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے جہاں سے گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بھی لوگ ٹوٹا ہوا تھا بریگ کیس ادھر ہی پڑا ہوا تھا پڑی پریشانی بنی چابی بھی نہیں لگنی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو جب پولیس کو فون کیا گیا ہے تو کوئی دیر دوگ انٹیفہ پولیس آئی تو انہوں نے آکے بتایا کہ جناب یہ بریگ کیس کا مسئلہ نہیں تھا یہ گاڑی پوری جا رہی تھی یہاں سے آپ کی قسمت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی کہ آپ بنے کافی پی اگر آپ کھانا کھاتے تو یہ گاڑی گائب تھی کیونکہ جیسے ہی ہم وہاں سے کافی پینے گئے ہیں تو پیچھے ایک جو ہے بندہ وہ اس نے مارا پیچھا کیا دوسرے کاروائی ڈال لے اور جیسے ہی ہم واپس آئے ہیں تو وہ باگ دے اور پھر ہم نے وہاں کسی سے مدد لی گاڑی سٹارٹ کی جو اس نے کر کے دی کامپنی نے رات ہم نے ایک پارکنگ میں سیف گاڑی پارک کی اور صبح پھر وہاں سے ہم نکلے اور آج تک وہ واقعہ ہم نے بھولے ایک چیز اور میں بتاؤں کہ جو لوگ جرمی سے گاڑی پھوری کر کے لے جاتے ہیں بورڈر پہ بھی بہت کم پکڑے جاتے ہیں زیادہ پولینڈ چیک رپبلک اور مختلف راستے لے جاتے ہیں کچھ ٹرکوں میں بھی لے کے جاتے ہیں جو بڑے ٹرک ہیں اس کے اندر بھی گاڑی ڈال دیتے ہیں پولیس ڈونٹی رہتی ہے لیکن کیونکہ جورپ کی پولیس یا جرمی کی پولیس ٹھیک ہے اس ایشو کو سیریس لیتی ہے واقعات اتنے ہو رہے ہیں جگہ پہ بھی پولیس نے میں کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پیچھے کہ وہاں پہ گاڑیوں کے پارٹس بھی ملے ہیں اور ایسی چیزیں ملی ہیں کہ وہ تمام گاڑیاں جو چوری کی گئی ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کا تو نام و نشانی نہیں ملا ان کو مگر کچھ کے ان کو نشانات ملے ہیں کہ ان کی چیزیں بیچی جاتے ہیں پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو کوئی لمبی سزا پہلی دفعہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے آنسلیں بڑھ جاتے ہیں اور پورا یہ ایک معافی آئے ایک بندے کو جب پولیس سے پکڑ لیتی ہے تو وہ پھر بتاتا بھی نہیں کہ میں کس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ یورپ میں جنمی میں پولیس تشدد نہیں کر سکتی وہ مقیدہ طور پر صرف ایک ثبوت ان کو چاہیے موبائل سے یا ادھر ادھر سے کئی دفعہ پولیس نے بارڈر کراس کرتے ہوئے جو لوگ گاڑی چوری کر کے لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑا بھی ہے ان میں سے کئی بھاگ جاتے ہیں اور پھر جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایسی ایسے اصلے ایسا اصلہ ہے ایسی پسٹل وغیرہ گن وغیرہ ہے کہ جس سے یہ جوابی حملہ پولیس پہ بھی کرتے ہیں اور پولیس والے بھی کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ پہلے ان کو کسی نہ کس طرح اپنے گیرے میں لے کے پھر ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ایک کو جان پیاری ہے بہت ہی یہ خطرناک ایک مافیا ہے جو اس وقت یورپ میں پہلی گئی ہے انگلینڈ میں بھی چوری ہوتی ہی گاڑی ہیں یعنی کہ یہاں نہیں ہوتی یہاں پہ بھی پارس بیچے در جاتے ہیں پچھلے کل مجھے پتا چلا یہاں ہمارے پاس ہی ایک دوست رہتے ہیں ہم کے بھی آوڈی تھی وہ بھی چوری ہوئی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سے آپ مچ کیسے سکتے ہیں تھوڑا بہتا کوشش کرنی چاہیے کہ بچنا کیسے جائے اب نیا جو سسٹم آ رہا ہے وہ کچھ تبدیدی کھا رہی ہے نئی گاڑیوں میں کہ آپ اگر مالک ہے تو آپ کے فنگر کے ساتھ ہی وہ گاڑی کا دروالہ کھلے گا برنا وہ نہیں کھلے گا کیونکہ جو بھی چابنی ہے وغیرہ جو کمپیوٹر وغیرہ جو سسٹم یہ سارا انہوں نے ان چوروں کو پتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں جدید طریقے کے ساتھ گاڑی کھول لیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا جس طرح آج کا الگریڈر کارڈ یہ وہ ہے سلسلہ کہ وہ اپنے کیچ میں لے لیتے ہیں یہی گاڑیوں والا بھی سسٹم ہے تو یہ کافی مہنگی ابھی گاڑی ہے جو آپ صرف اپنا وہ فنگر لگائیں گے تو آپ پھر ہی گاڑی کھلے گی ورنہ نہیں کھلے گی ایک تو جو لوگ بھی جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا جو سٹیرنگ میں لوگ ہے وہ سپیشل جو اچھے والے وہ لگائیں تائر کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس پہ یہ ہے کہ بلکل لوارس نہ نینگی گاڑیاں چھوڑے ان کا خیال کرے ورنہ آپ کی کچھ عرصہ پہلے میں ہمبرگ میں تھا تو وہ مجھے بتایا گیا وہ ایک جنمر خاتون نے بتایا مجھے کہ میں گاڑی پار کر کے ابھی کسی آفس میں گئی وہ واپس آئی تو میری گاڑی گائی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ستر اسی لاک کی میری ستر اسی ہزار کی گاڑی تھی تو باقی یہ ہے کہ اتیاد کرنی چاہیے پوشی کریں کہ گھر کے سامنے جو پارکنگ ہے وہاں پہ پارک کریں گاڑی اور گیریج میں بھی اگر کریں تو اچھے لاک لگانے چاہیے آپ کو الارم لگانے چاہیے یہ بہت مہر لوگ ہیں یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا اڑا دیتے ہیں ناظرین آج کے لیے اتنے ہی بہت میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو میں بتانا چاہتا ہوں لیکن یہ ذہن میں جن کے پاس کوئی اچھی گاڑی نہیں وہ چوری نہیں ہو سکتی وہ چوروں کا اور طریقہ واردہ ہے وہ چوری کر کے تو واردات میں استعمال کرتے ہیں بینک ڈوکیٹی یا کسی اور کام کے لیے وہ بھی چوری ہو سکتی ہے گاڑی لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ صرف ہماری ایک مہنگی گاڑی ہے تو وہ ہی چوری ہوگی اس لیے یورپ میں اس سے بارہ یہ کافی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے کل ایک نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں جوڑے نینائی ملز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ اللہ